بیس سالہ نرس اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گولس سے اپنے گھر جاری تھی اس نے رکشہ بک کرایا رکشہ ڈرائیور آیا اور اس کے بعد جب یہ رکشہ کے اندر بیٹھتی ہے اب اس سارے واقعے کی ایک سی سی ٹی ویڈیو آئی ہے بیس سال کی لڑکی تھی اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور ایک کے بعد ایک بھارت کے اندر خواتین کے ساتھ درندگی کے واقعات اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمام خواتین کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے یعنی یا تو وہ نرس ہیں یا تو ڈاکٹر ہیں پہلے مومتہ دیبنات کو قتل کیا گیا بے درتی کے ساتھ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد ایک اور نرس کو جس کی لاش جھاڑیوں سے ملیل اب اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں تہے دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب لگ ایسا رہا ہے کہ بھارت کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے واقعات ہیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور یہ تمام خواتین جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جارہا ہے جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا جارہا ہے یہ یا تو نرسز ہیں یا تو ڈاکٹر ہیں یعنی پیرامیٹکس ستاف سے ان کا تعلق ہے ایک اور بڑا اندھوناک اور خوفناک قسم کا واقعہ ہوا ہے ابھی آر جی کار میڈیکل ہسپیٹل کے اندر اس طرح محمیتہ دیبناک کو قتل کیا گیا ان کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ایک اور بیس سالہ نرس کو وہ جن ڈاکٹر کے اندر کام کرے تھی ان کے سپرویجن میں کام کرے تھی اسی ڈاکٹر نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی لاش کو جھاڑیوں کے اندر پھیک دیا لیکن اب ایک اور واقعہ ریپورٹ ہوا ہے مہاراشٹرہ کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر رتنا گری غالباً شاید یہ کسی شہر کا یا ایریا کا نام ہے وہاں پر یہ بڑا فسوسناک قسم کا واقعہ ہوا ہے بیس سالہ نرس کو رکشے کے اندر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کو پہلے نشاور ادویات کھلائے گی جس کی وجہ سے وہ بیوشی کے حالت میں چلے گی اور اس کے بعد پھر ایک قیامت خیز واقعہ اس کے ساتھ کیا گیا اب ایک بار پھر سے وہ جو تحریک چل رہی تھی نا ڈاکٹرز کی بھارت کے اندر جس طرح سے وہ اعتجاج کر رہے تھے ڈاکٹر مومتہ دیبنات کے قتل کے خلاف جو اعتجاج کر رہے تھے اب مزید واقعات ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں اب اس واقعے کی کیا ڈیٹیلز ہے آج ذرا ڈیٹیلز پر بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے اس پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشن میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب ہوا یہ کہ بیس سالہ ایک نرس اپنے کالج سے اپنے گھر جا رہی اس نے اپنا رکشہ بک کروایا رکشہ والا آیا اس نے اس بیس سالہ نرس کو اپنے رکشہ کے اندر بٹھایا اب یہ اپنے کالج سے رتنگری میں اپنے گھر کی طرف جاری تھی کہ مینوائل اس رکشے والے نے اس کو پانی آفر کیا اس کے پاس پانی ہوگا اس نے پانی آفر کیا کہ پانی پی لیجئے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لڑکی نے غلطی یہ کی کہ اس نے پانی پی لیا وہ پانی بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ڈائلوٹڈ قسم کا پانی تھا اس کے اندر نشاور عدویات ملائی گئی تھی تھوڑی در کے بعد وہ لڑکی اپنے ہوش عباس کھو بیٹھی وہ بے ہوشی کے حالت میں چلی گئی اب اس نے اس رکشے کو ایک اندھیر مقام پہ لے کے گیا جہاں پر سنسان ہوتا ہے دن کا ٹائم تھا لیکن سنسان جگہ پہ لے کے گیا اور وہاں پر جا کے اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادہ دی کی درندگی کا نشانہ بنایا ہے سوتے کی حالت میں یعنی بے ہوشی کی حالت میں اس کے بعد یہ وہاں پر اس کو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد اپنا رکشہ لے کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اس سارے واقعے کے اندر ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے وہ اچھی ہے کہ جناب اس لڑکے نے یعنی جو ڈرائور تھا رکشہ ڈرائور اس نے اس لڑکی کو بدردی کے ساتھ قتل نہیں کیا جس طرح سے پچھلے دو واقعات میں ہوا یعنی مومتہ دیبنات کو بدردی سے قتل کیا گیا بڑی وحشی طریقے سے قتل کیا گیا اس کے بعد جو ایک اور واقعہ ہوا تھا بیس سالہ نرس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو جھاڑیوں پھیک دیا گیا تھا اس واقعے میں فی الحال ابھی تک جو صورتیال نکل کر آئی ہے کہ اس لڑکی کو قتل نہیں کیا گیا جب یہ ہوش میں آتی ہے اس کے بعد یہ اپنے گھر والوں کو کال کرتی ہے گھر والے آتے ہیں گھر والے اس کو میڈیکل کے لیے اسپتال لے کے جاتے ہیں ماں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ بدفیلی بھی کی گئی ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان دونوں کا فرق ایگزیکلی ہے کیا میں کیونکہ فیملیز میری ویڈیو دیکھتی ہیں ماں ہیں بہنیں سب میری ویڈیوز دیکھتی ہیں میں اس کو زیادہ ڈسکرائب نہیں کر رہا ڈیٹیل میں جا کے لیکن لڑکوں کے ساتھ بدفیلی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ اللہ مافقر ہے زیادتی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی لڑکیوں کے ساتھ بھی بدفیلی کر دی جاتی ہے تو اب سمجھ گئوں گے کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر پوری ایف آئی آر درس کر آتی ہے اب اس کی ایک سی سی ٹی وی ویڈیو ہے یہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ رکشہ جا رہا ہے اور اس کے اندر ان خاتون کو یعنی بیس سال کی لڑکی کو جو کہ نرس ہے پیشک اعتبار سے نرس ہے اس کو بیٹھا میں دیکھا جا سکتا ہے اب یہاں سے گزرتے ہیں اب پولیس جو ہے اس کیس کی ساری تحقیقات کر رہی ہے پتہ لگانے کی کوشش کی جاری کہ جناب یہ رکشہ ڈرائیور کون تھا کہاں سے آئے تھا اس کی پہچان کیا تھی لیکن اس سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر جو رکشے کا نمبر ہوتا ہے وہ فلال واضح طور پر نہیں نکل کر آئے اب اس واقعے کے خلاف جو وہ مومنٹ چل رہی تھی جو اعتجاج چل رہا تھا ڈاکٹرز کا جس میں یہ انصاف کا تقاضہ کیا جا رہا تھا کہ بتایا جائے کہ جناب وہ کون کون لوگ تھے جو کہ مومنٹ دیبنات کے قتل میں ملاوث تھے کیونکہ ان کے والد صاحب کا بھی ایک انٹرویو ہے مومنٹ دیبنات کی والدین نے انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اور یہ سیمنار ہال کے اندر ہوا نہیں ہے ان کی بیٹی کو کہیں اور قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد آپ دروازے سے اندر جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کوریڈور سے آتے ہوئے کسی کو ضرور دیکھ سکتے ہیں جناب سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے لیکن اس سیمنار ہال کے اندر جانے کے کئی اور راستے بھی تھے وہاں پر اندر ایک واشروم تھا جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا بنایا جا رہا تھا اور اس کا جو پرنسپل ہے صندیب گوش اس نے اس واقعے کے اگلے روز ہی سب کچھ وہاں سے ہٹا دیا نہ کسی کا ڈی ای نے ملا نہ کسی کی کوئی فنگر پرنٹس وہاں پر مل رہا ہے ایک آٹھ ڈی ای نے ایکسٹرہ ملا ہے جس کے بعد پھر ان چار ڈاکٹرز کو بلایا جا رہا ہے جن چار ڈاکٹرز کے بعد ان خاتون ڈاکٹر نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا اب اس کیس کے اندر یہ پیشرفت ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ممتہ بینر جی جو کہ ویسٹ بینگول کی سی ایم ہے وہ اس سارے معاملے میں ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہیں کیونکہ ایک گورنمنٹ ڈن ہسپٹل تھا اس کے اندر آزا کی خرید و فروض بھی کی جاتی تھی یہاں پر خواتین کو مجبور بھی کیا جاتا تھا یہاں پر کیمرے بھی لگے ہوئے تھے یہ ہسپٹل نہیں تھا یہ جرائن کا اڈا تھا اب یہ کہہ سکتے ہیں جہاں پر آزا کی خرید و فروض کا معاملہ بھی ہوتا تھا جہاں پر خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا جہاں پر کیمرے بھی لگائے جاتے تھے اور اسی ہسپٹل کے اندر چھے ڈاکٹرز نے اس سے پہلے خودکشی بھی کی اب ایک اہام سوال ہے کہ جناب انہوں نے خودکشی کیونکہ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو خودکشی کرنے کی نوبت پیش آئے ابھی تمام چیزیں سی بی آئیس کی تحقیقات کریے لیٹسی آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضرار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ایک بزارش ہے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبا دیگا اور اگر آپ کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹرگرام پر فورم حاضر ہیں آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسیج کا ریپلائی میں ضرور کرو مینوائل اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ مجھے 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 مجھے